ایپیشوٹ کی شروعات میں ہم تین بندوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اوگاوہ کی نوبلز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس سے کہنا لگتے ہیں کہ اوبرال پلوٹیم دلچسپ ہے لیکن بہت سارے باہری تطموں کے قارن یہ اوبر کمپلیکیٹڈ لگتا ہے اور اس طرح کا میلو ڈراما باستو میں تمہاری قط کے کسی وقتی کے لیے اپیوک تو نہیں ہے اور تم اپنے لیے لکھ رہی ہو ہیں نا اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں جادہ نوین درستی کونڈ کی ضرورت ہے اور پوچھ مجھنے کے لیے معاف کرنا لیکن تمہاری ایج کتنی ہے اور یہ سب کچھ اوگاوہ اپنے سپنے میں دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ ساونڈ رین سے کہہ رہا ہوتا ہے کسی عامی اسٹیسن کے ایک ٹکٹ کے بدلے ایکسچینج کیا جا سکتا ہے پھر رینوز بک کو ایکسچینج نہیں کرتا ہے اور وہ وہاں سے باہر آ جاتا ہے تو اس کی بہن اس سے کہنے لگتی ہے تو میں ٹکٹ نہیں مل سکا تو رینوز سے بتاتا ہے کہ یہ پریابت نہیں تھا اور انہوں نے مجھے اور ج جاتا جگیا ساؤں کی تلاس کرنے کا آرڈر دیا اور تم جانتی ہو کہ ویکت نے دو اسپونڈ ہے تو میں باپس آگیا اور وہ دونوں ٹیلی پیتی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی بہن کا نام عداسینو اوتو ہوتا ہے تو رینوز کی پاس آگے اس سے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں گھر جانے میں کچھ سمائے اور لگ سکتا ہے لیکن چاہیے کچھ بھی کرنا پڑے میں تو میں تمہاری دنیا میں لوٹا دوں گا اور یہ کہہ کہ وہ اسے گلے لگا لیتا ہے اور وہیں پر اگاوہ بے حس پڑی ہوتی ہے جسے دیکھ کر اوتوز سے کہنے لگتی ہے کیا وہ تمہاری گرل فرنڈ ہے تو رینوز سے کہنے لگتا ہے بلکل نہیں وہ کام میں میری سین پائی ہے اور تم کہہ سکتی ہو کہ اس نے میری لئے بہت کچھ کیا ہے اور وہ اگاوہ کو دیکھ کے اوتوز سے کہنے لگتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایکسٹرا کپڑے ہیں جسے سن کر اوتوز سے ایک ہاپ پینٹ دے دیتی ہے جو کہ وہ اگاوہ کو پہنانے لگتا ہے پرو پینٹ اس کے لئے بہت چھوٹا ہوتا ہے اور تب ہی اوتو اس سے کہنے لگتی ہے کیا تم کسی انجگیا سے کی تلاس کرنے جا رہے ہو تورین ہاں کہتا ہے تو اوتو سے بتاتی ہے کہ میں کسی ایک کے بارے میں جانتی ہوں جو کہ اس کا اسکول ہوتا ہے اور تب ہی اوگابا کو ہوس آنے لگتا ہے اور پھر ہم ان تینوں گورین کے گھر پر دیکھتے ہیں اور اوگابا نے یونیفارم پہن لی ہوتی ہے پربو سے بہت ٹائٹ ہو رہی ہوتی ہے اور گورین سے کہنے لگتی ہے تمہارے پاس ایسی یونیفارم کیوں ہے تورین اس سے کہنے لگتا ہے کہ آج سے میں چاہوں گا کہ تم اوتو کی فرنس میں سے ایک بنو جسے سن کر اوگابا اس سے کہنے لگتی ہے کہ تم مجھ سے کیا کروانے کی پلیننگ بنا رہے ہو تورین اس سے بتاتا ہے کہ میری چھوٹی بہن اوتو گلس اکیڈمی میں جاتی ہے جہاں ایسا لگتا ہے کہ پریشان کرنے والی گھٹنا ہے گھٹت ہو رہی ہیں اور میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن چونکہ یہ گلس اسکول ہے اسی لئے میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اسی لئے میں چاہوں گا کہ تم اوتو کی فرنڈ کی روپ میں پرستو تھو اور میری جگہ اسکول میں گھسپیٹ کرو تو اوگابا مان جاتی ہے جسے سن کر رین اس سے ایسا کرنے کا کارن پوچھتا ہے تو اوگابا اسے بتاتی ہے کہ میں آثار اوگابا سمیری کو ہوں اور یہ اپنے آپ میں پریابت کارن ہے ہے نا پر تبھی اس کے یونیفارم کی بٹن ٹوٹ جاتے ہیں جسے دیکھ کر وہ رین سے کہنے لگتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس یونیفارم میں سمٹنا ایک ہویا ہوا کارن ہے تو کوئی اور آئیڈیا ہے تو رین اسے بتاتا ہے کہ پویام کا کرز لیتی ہوئے تم خود ایک کرز بن گئی ہو تو اس پرکار تمہیں فریلی ٹرانسفورمیشن کرنے میں سکچم ہونا چاہیے یہاں تک کہ ہائی اسکولر کے روپ میں بھی اور یہ کہہ کہ وہ اسے بھائی اسپیل ٹرائے کرنے کے لئے کہتا ہے جسے سن کر اوگاوہ پھر سے اس پویام کو پڑھنے لگتی ہے تو وہ ایک ہائی اسکولر گرل میں ٹرانسفورم ہو جاتی ہے اور اس کے کپڑے ڈھیلے ہو کر اتر جاتے ہیں جسے دیکھ کر وہ خود چونک جاتی ہے اور اسے دیکھ کر رین اس سے کہنے لگتا ہے حالانکہ تم نے وہ سیکسی اٹریکٹیو اولڈر بومن کھو دی ہے تو اوگاوہ اس سے کہنے لگتی ہے کہ تم اس کے بارے میں تھوڑی زیادہ خوش لگ سکتے ہو اور پھر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں اوٹو اور اوگاوہ سو کر اٹھ جاتی ہیں اور اوٹو تیار ہو کے برس کرنے لگتی ہے تو اوگاوہ بھی بہاں پر آ کے برس کرنے لگتی ہے اور پھر وہ دونوں بہاں سے ساتھ میں اسکول جانے لگتی ہیں اور اس کے تھوڑی دیر پہلے دن اوگاوہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کونگلز اکیڈمی ایک پرتشتت اسکول ہے جس کی استحابنا سو سال پہلے ہوئی تھی اور یہ ایک کمبائنڈ میڈل اور ہائی سکول ہے اور اسٹڈنٹس کسی بھی لیول پر نامانکن کر سکتے ہیں اسی لئے اس میں سامل ہونا آسان ہونا چاہیے اور پھر باپس ہم اوگاوہ اور اوٹو کو دیکھتے ہیں جو کی اسکول کی طرف جا رہی ہوتی ہیں اور تب ہی ایک بندہ ان کے پاس سے نکلتا ہے جو کی اوگاوہ کو دیکھتے دیکھتے ایک کھمبے سے ٹکرا جاتا ہے اور وہاں سے اور بھی لڑکیاں اسکول جا رہی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر اوگاوہ خوصو جاتی ہے اور اوٹو سے کہنے لگتی ہے کیا تم یوت کی سنامی کو محسوس کر سکتی ہو تو اوٹو ہاں کہتی ہے اور اوگاوہ اس سے کہنے لگتی ہے یہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی پرانے ٹی وی ڈراما کا اوپننگ سینوں جو کسور عبستہ کا ادھارن دیتا ہے پر اوٹو اس سے کہنے لگتی ہے کیا تم پلیز مجھ سے اتنا فیملر نہیں ہو سکتی جسے سن کر اوگاوہ کو نہ چاہتی ہوئے بھی ہاں کہنا پڑتا ہے اور تب ہی بہاں پر اوٹو کی دو فرنڈز آ جاتی ہیں جن میں سے ایک کا نام نو دوکا اور ایک کا نام ماری ہوتا ہے اور نو دوکا اس سے کہنے لگتی ہے کہ یہ کون ہے جسے سن کر اوگاوہ اپنا نام بتانے والی ہوتی ہے کی تب ہی اوٹو سے باقہ زکری سن پائی بتاتی ہے اور نو دوکا اور ماری جلدی میں ہوتی ہیں تو وہ دونوں بہاں سے چلی جاتی ہیں اور اوٹو اوگاوہ سے کہنے لگتی ہے کہ میں تمہاری جیسے کسی کو کبھی ایکسپٹ نہیں کروں گی اور ان کے ساتھ خود کو انگریشیئیٹنگ کرنا بند کرو اور وہ اسے اکیلی اپارٹمنٹ بائیف کہہ کہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو اوگاوہ اس سے کہنے لگتی ہے یا دیمینت میں ٹھیس پہنچانے والا کچھ کیا ہے تو پلیز مجھے معافی مانگنے دو حالانکہ کسی کو اپمان کے روپ میں اپارٹمنٹ بائیف کہنے کا کوئی کارن نہیں ہے اور یہ کہہ کہ وہ بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں اسکول آگئی ہوتی ہیں اور وہاں پر ایک لڑکی دوسری لڑکی کا ریبن ٹھیک کر رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر اوگاوہ بہت خوش ہو جاتی اور انہیں دیکھنے لگتی ہے تو اوٹو سے کھینچنے لگتی ہے اور اس سے کہنے لگتی ہے کہ ایسے مت گھورو اور تب ہی بہاں پر اونامی سینسے آ جاتی ہیں جن کا پورا نام اونامی مانامی ہوتا ہے اور وہ اوگاوہ کو دیکھ کے اس سے کہنے لگتی ہے کہ مجھے معاف کرنا پر تمہارا نام کیا تھا تو اوٹو نے اس کا نام واقع ذوکری سینپائی بتاتی ہے اور یہ کہہ کہ وہ اوگاوہ کو وہاں سے لے کے چلی جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں اوٹو نے اوگاوہ کو باتروم میں لوگ کر دیا ہوتا ہے اور پھر کچھ ٹائم بعد آ کر وہاں کا گیٹ کھولتی ہے تو اوگاوہ رونے لگتی ہے اور اس سے کہنے لگتی ہے کہ میں نے خوبصورت میڈل اور ہائی سکول کی لڑکیوں کے ساتھ ہنسی مجھا کرتی ہوئے دن بتانے کا پلان بنایا تو اس کی وجہ میں نے پچھلے چھ گھنٹے اور انکی آون منٹ کیوں خرچ کیے اور یہ کہہ کہ وہ رو رہی ہوتی ہے پر اوٹو سے ایک کھانے کا باکس دیتی ہے جسے لے کر اوگاوہ اس سے کہنے لگتی ہے کہ ہم گل سے سکول میں اور تم اس سے باتروم میں کھانا کھانے کے لئے کہہ رہی ہو اور پرسنتہ پوروک بکوک کرنے سے کیا ہوا تو اوٹو سے کہنے لگتی ہے کہ یہ پلان کا حصہ نہیں تھا اور یہ کہہ کہ وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو اوگاوہ سے رکھ کے کہنے لگتی ہے تم کہاں جا رہی ہو تو وہ تو اسے بتاتی ہے کہ ایک جگہ جہاں سا ہے دیکھ جگیا سا تھی اور یہ کہہ کہ وہ تھوڑا آ گیا کہ رک جاتی ہے تو وہاں پر ایک سان بورڈ لگا ہوتا ہے جو کہ وہ اوگابا کو بتانے لگتی ہے اور اس سے کہنے لگتی ہے کہ یہاں ایک سنکیت ہے کہ کچھ ہوا ہے پر وہ بورڈ اوگابا کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ تو اس سے کہنے لگتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ تم نہیں دیکھ پاؤ گی تو اوگابا اس سے کہنے لگتی ہے کہ میں تمہارا مجاک نہیں اڑاؤں گی بس مجھے بتاؤ تو وہ تو اسے بتاتی ہے کہ وہ چیز جو یہاں ہے جو کچھ گھٹے دھوا اس کے پیچھے چھوڑا گیا ایک نیسان ہے اور سویدہ کی انوسا دینوں نے مارکرز کہتا ہے جسے سن کر اوگابا اس سے کہنے لگتی ہے تو یاد ان مارکرز چیزوں میں سے ایک کے ساتھ کوئی جگہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہلے بھی کسی طرح کی جگہ ساتھی جسے سن کر اوہ تو ہاں کہتی ہے اور اس سے کہنے لگتی ہے کہ تمہیں مجھ پر بسواث ہے تو اوگابا اس سے کہنے لگتی ہے ابھی تک نہیں لیکن میں نے تم پر بسواث کرنے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ سے بتاتی ہے کہ تم کلیرلی اس مارکر سے ڈری ہوئی تھی اور تمہاری فنگر کام پر رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی تم نے مجھے یہ سمجھایا ہے نا تو اوہ تو ہاں کہتی ہے اور پھر وہ دونوں بہاں سے جانے لگتی ہیں اور اوگابا اس سے کہنے لگتی ہے کہ تم یہاں کتنے سمجھ سے مار کر دیکھ پا رہی ہو تو اوہ تو سے بتاتی ہے کہ قریب ایک مہینے پہلے سے پر تبھی ایک لڑکی انہیں دیکھ کے کہنے لگتی ہے کہ ایک ریڈ فیسڈ اوچین اور ایک انون سنپائی کے ساتھ باتھروم سے نکل رہی ہے پر تبھی ایک لڑکی بھاں کے اس کے سر پر ایک مکہ مارتی اور اس کا نام تامہ ہوتا ہے اور اس سب کے لئے نو دو کا اوگابا کو سوری کہتی ہے اور تبھی ماری اوٹو سے اوگابا کو سبھی کو انٹریڈیوز کرانے کے لئے کہتی ہے اور فیرمان سبھی کو کلاس میں دیکھتے ہیں اور تامہ سبھی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہماری سپیسل گیسٹ ہے اور ہماری ہائی سکول میں فسٹیر اسٹوڈنٹ ہے باقہ زکری سینپائی اور اس کے کہنے پر وہ سبھی باقہ زکری سینپائی کے لئے تالیاں بجاتی ہیں جسے دیکھ کر اوگابا اپنے من میں کہنے لگتی ہے کہ میں اسی کا انتجار کر رہی تھی اور اوٹو ماری کی گودی میں بیٹھی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ لڑکی ماری سے کہنے لگتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اسی میرے دول میں ہے اسی لئے اس کے پاس بہت ایکسپیرنس ہونا چاہیے اور وہ سبھی اس سے پتکار ہوگا یہ بسواث کرنا مسکل ہے لیکن حالی میں زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اپستت ہونے میں اسپل ہو رہے ہیں ہیں نا اور ووٹ کے ان سبھی سے کہنے لگتے ہیں کہ تم سب آج کے لئے گھر جاؤ اور باقہ زکری سینپائی میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں تو پلیز میرے ساتھ آؤ اور پھر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے امیسے سے اوگابا سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں چاہتے ہوں کہ تم مجھے امانداری سے بتاؤ کہ تم میں بلی کیا جا رہا ہے ہیں نا تو اوگابا بہن پر بیٹھ کے رونے لگتی ہے اور ان سے کہنے لگتی ہے کہ مجھے سکرور باست وکٹا کہ تمہارا کوئی ڈریم یا گول ہے تو اوگابا انہیں بتاتی ہے کہ میں ہمیشہ سے ایک نوولسٹ بننا چاہتی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ میرا ڈریم ایک ریال پیچ ٹرنر لکھنا ہے جس سے سن کر اونامی سین سے اس سے کہنے لگتی ہے کہ یہ انکریڈوال ہے اور میں تمہارے لئے چیئر کروں گی جس کے لئے اوگابا انہیں تھینکس کہتی ہے تو اونامی سین سے اس سے کہنے لگتی ہے کہ اپنے ایسٹرینٹس کو ان کے ڈریمز میں سپورٹ دینے میں سکچم ہونا میرا ڈریم ہے اور تمہیں ایک دن مجھے اپنی نوبل پڑھنے دینی ہوگی اور فرم کے ساتھ بنا اور بہاں پر اس کی اور فرنڈس بھی ہوتی ہیں پرتوی ماری تاما اور وہ لڑکی لارکی الٹی کرنے لگتی ہیں اور وہ تینوں بھائی پر گر کے بے ہو سو جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر اوگابا چونک جاتی ہے اور اوٹو سے کہنے لگتی ہے کہ ایمبولینس کے لئے کال کرو پر اوٹو بہت گھبرا جاتی ہے اور سامنے کی طرف اسارہ کرنے لگتی ہے جسے دیکھ کر اوگابا سامنے دیکھتی ہے تو بہاں پر مارکرز ہوتے ہیں اور اوگابا اس سے کہنے لگتی ہے کہ مجھے مت بتاؤ کہ تم انہیں دیکھ سکتی ہو اور ہم اونامی سین سے کو دیکھتے ہیں جو کہ اس لارکو چاٹ رہی ہوتی ہیں اور وہ کھڑی ہو کے کہنے لگتی ہیں کہ بولیں گلت ہے اور ان کی پرچھائی میں تو ہارن ہوتے ہیں اور یہ ایپیشوٹ نہیں پر ختم ہو جاتا ہے تو آئے اوپ آپ سبھی کوئی ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میں ملتا ہوں کسی اگلے ایپیشوٹ کے ساتھ بہت جلد تب تک کے لئے بائی بائی